اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیر آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے جو ویڈیو ہے انسومنیا یعنی بے خوابی کے بارے میں ہومیوپیتھیک عدویات کا ہے یہ مسئلہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے مریض مریضوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور یہ جو بے خوابی والا یا نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے اب نوجوانوں میں اور سٹوڈنٹس میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے یہ دھیڑ عمر یا پچاس سال سے اوپر کے لوگوں میں یہ مسئلہ عام طور پر پایا جاتا تھا یہ ایسے لوگ جن کو آفیشل بہت زیادہ تینشنز ہوتی تھی کام کا بہت زیادہ بوجھ رہتا تھا ان پر اور گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ان کے اوپر ہوتی ہیں اور وہ پورا کرنے میں ہما وقت لگے رہتے ہیں اور اس وجہ سے سوچنے کی عام لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے کیفیات جو سوچنے کی ہے اور پریشانی کی بھی کیفیات ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس لئے ان میں بے خوابی کا اور انسومنیا کی جو بیماری ہے انسومنیا کا مسئلہ ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا تھا لیکن اب نوجوانوں میں اور خواتین میں اور مردوں میں عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بے خوابی بہت زیادہ ہوگی اس کی وجہ ایک جو موبائل کا بہت زیادہ اور بیجہ استعمال ہے اور خاص طور پر جب آپ لائٹس کمرے کی بند کر کے اور کانوں میں آپ ہینڈ فری لگا کر اور موبائل کو استعمال کرتے ہیں اندھیرے میں بیٹھ کے تو اس کے اثرات آنکھوں میں پڑتے ہیں اور آنکھوں کے جو بالز ہیں یعنی ڈیلے ہیں ان میں بھی درد محسوس ہوتا ہے اور تھکاوٹ آنکھوں میں بھی محسوس ہوتی ہے اور نیند بھی جو ہے وہ پراپر نہیں آتی اور نیند بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر کافی دیر تک جاگنے کے بعد جب سونے ہی کوشش کی جاتی ہے تو نیند نہیں آتی اور اسی طرح میں صبح ہو جاتی ہے گوڑ مارننگ ہو جاتی ہے مگر جو نیند ہے وہ بڑی مشکل سے آتی ہے تو صبح پھر اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سرکل جو ہے روزانہ اسی طرح سے پیش آتا ہے کہ جب سونے کا ٹائم اس میں ہم سوتے نہیں ہیں اور موبائل کو استعمال کرتے رہتے ہیں جب نیند کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر بے چینی اور پریشانی لگتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی تو ایسے میں ہومیوپیتھک کی جو عدویات ہے اس میں تو میں آپ کو بتاؤں گا دو عدویات جو ہے دو سو پوٹینسی میں اور دو عدویات آپ کو بتاؤں گا کیوں پوٹینسی میں سب سے پہلی میڈیسن ہے کافیا یہ آپ نے صبح کو لینی ہے روزانہ پانچ کترے دو سو پوٹینسی میں کافیا کے پانچ کترے روزانہ صبح کو آپ نے یہ لینے اپنی زبان کے اوپر ڈیریکٹ ڈال لیں یا ایک گھونٹ پانی میں ملا کر کافیا ٹو انڈر پوٹینسی کے پانچ کترے آپ لے لیں گے اور پھر اسی طرح رات کو سوتے ہوئے کالی فاس ہے اس کو آپ نے ٹو انڈر پوٹینسی میں لینے کالی فاس کو اور پانچ کترے رات کو سوتے ہوئے اس کے لینے ہیں یا آپ پانی میں ملا کر ایک گھونٹ میں لے لیں یا زبان پر ڈال لیں یہ بھی آپ سونے سے گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں گے اب چلتے ہیں جو کیوپٹینسی والے مرقب کی طرف یا کمبینیشن کی طرف اس میں اوینس ٹائیوہ ہے یہ اگر آپ نے لینا ٹین ایمیل تو پھر پیسی فلورا کیوں جو ہے یہ لینا ہے ٹونٹی ایمیل اب یہ دو کیوپٹینسی میں لینے ہیں پیسی فلورا اور اوینس ٹائیوہ اوینس ٹائیوہ بھی کیوں میں لینے ہیں آپ نے ان دونوں کو پیسی فلورا دس ایمیل اور اوینس ٹائیوہ دس ایمیل اور پیسی فلورا بیس ایمیل ان دونوں کو لے کر آپ نے آپس سے ملا لینا ہے اور پھر اس کا جو ہے آپ نے جو مرکب تیار ہوگا اس کیسی خالی شیچی میں ڈال لیں گے اس طرح سے خالی شیچی لے لیں گے اس میں آپ نے پیسی فلورا اس کو آپ نے ڈال لیا ہے 20 ایمیل اور اوینہ سٹائیوہ جو ہے اس میں ڈال لیا ہے 10 ایمیل آپ نے ان دونوں کو آپس ہیں اس طرح سے اپنے ہاتھ پہ تھبکی دے کے 20 دفعہ یا 30 دفعہ یا 25 دفعہ آپ اس طرح تھبکی دے لیں گے تو یہ آپس میں مکس اپ ہو جائیں گے اور پھر آپ جو ہے ان کو 10 کترے صبح 10 دوپیر اور 10 شام میں روزانہ آپ استعمال کریں گے اور جو کافیہ ہے 200 پوٹینسی کی وہ صبح صبح لینی ہے ایک خوراق 5 کترے اور جو کالی فاس ہے وہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے 5 کترے آپ نے لینے ہے زبان پہ ڈال لیں گے یا دو گھنٹ پانی ملا کے لے لیں گے اوینہ سٹائیوہ کیو 10 ایمیل اور پیسی فلورا کیو 20 ایمیل ان دونوں کو آپ سے ملا کے 10 کترے صبح 10 دوپیر اور 10 رات میں آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ ان کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے یعنی اوینہ سٹائیوہ اور پیسی فلورا کو اگر آپ نیم گرم پانی کے آدھے کب میں ملا کے 10 سے 15 کترے صبح وہ بہت ہی زبردست اس سے ریزلٹس ملیں گے جو لوگ نیم کی گولیاں کھاتے ہیں اور نیم کی وجہ سے کافی پریشان ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کی اس کی مقدار تھوڑی جو کیوپٹینسی والی یعنی 10 کتروں کی بجائے 15 کترے یا 20 کترے کر دیں گے اور پھر جب ان کی نیم نارمل ہو جائے گی تو پھر وہ 10 کترے پر استعمال شنو کر دیں گے اور نیم کی جو گولیاں ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں صرف ہومیوپیتک میڈیسن استعمال کریں یہ بھی چند درسہ تا کافی استعمال کریں گے اس کے بعد یہ بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نیم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس میں بہتری آئے گی اور آپ کافی اچھی نیم جو ہے وہ لیں گے روزانہ اور اس کے ساتھ جو چند گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ بیجا موبائل کا یا کمپیوٹر کا استعمال نہ کریں انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں اور اپنی آنکھوں کو اور جو اپنے دماغ کو آپ فریش رکھیں اور جو ذہنی الجنے ہیں پریشانی ہیں ٹینشنز ہیں ان کو آپ اگنور کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سوچنے سے اور زیادہ پریشان ہونے سے بھی نیند کے اوپر جو ہے یہ معاملات نفسیاتی جو الجنے ہیں اور جو نفسیاتی معاملات ہیں ان میں بندہ پھر گرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کافی زیادہ پریشانیوں کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جو نفسیاتی مریضوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پہلے نیند کا مسئلہ انہیں شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی معاملات شروع ہوتے تو اس لئے اگر انسومنیہ کا مسئلہ ہوا ہے اور نیند کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے تو فوری طور پر آپ اپنی نیند کو بہتر کریں اور سلیپنگ پیلز یا دوسری قسم کی عدویات استعمال نہ کریں بلکہ ہومیوپیتی کی عدویات استعمال کریں گے بلکل بے ضرر عدویات ہیں ان کے بہت ہی اچھ ریزرٹ ہیں اگر کسی قسم کی اڈکشن آپ کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں یعنی سوار بیڑا تماکو یا کوئی بھی آپ کو اگر اڈکشن ہے تو اس کے لئے بھی اومی پیتک میں بہت اچھے عدویات ہیں اس کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے تو پہلے آپ اگر اڈکٹ ہے کسی اس کے تو پھر آپ اچھے اومیو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ عدویات استعمال کرے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو پھر اس کے بعد انسومنیا والی میڈیسن استعمال کریں گے یہی گزار اشارت آپ سے آج کرنی تھی امید ہے کہ آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام انسومنیا کے بارے میں ہومیو پیتھ ادویات کا اچھا لگا ہوگا میں ہومیو ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم